سورہ حج کے آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیکوریکل حکم دے دیا فجتہ نبو رجسہ من الاؤسانی وجتہ نبو قول زور کہ ایمان لانے والو ایک تو اجتناب کرو بتوں کی گندگی اور ناپاکی سے اور اجتناب کرو وجتہ نبو قول زور جھوٹی بات سے اجتناب کرو اور اجتناب کا مطلب کیا ہے پرہیز کرو ابسٹننس اس کے قریب بھی نہ جاؤ پہلو تہی کرو اس کے قریب بھی نہ پھٹکو ٹوٹل ابسٹننس کا حکم دیا جا رہے اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم کن چیزوں کے لئے دیا ہے جن کی کراہت کو آپ اور میں بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہلزین آمنو انمالخمرو والمیسرو انمالخمرو والمیسرو دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب جوا بت آستانے اور پانسے یہ کندے شیطانی کام ہیں ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے تو گویا قرآن نے جن چیزوں سے اجتناب کا پرہیز کا شدید ان سے آوائیڈ کرنے کا حکم دیا ہے وہ شراب ہیں جوے ہیں بت ہیں اور میرے خیال ہے آپ اور میں ہم شراب جوے بت پرستی بتوں کی عبادت کرنے کی کراہت کو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں ان کی ناپسندیدگی دلوں کے اندر رچی گڑی پسی پڑی اور ان کی کراہت کو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن معاشرے کا حال کیا ہے کہ ہر سطح پر کاروبار میں نوکری میں ملازمت میں سکولوں میں کالجوں میں جابز میں ہر جگہ جھوٹ ایسے بولا جاتے اور ایسے رائج ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دی اور کوئی فرق نہیں پڑا حدیث میں یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں دو صفتیں نہیں ہوتی اور ان میں سے ایک کیا آپ نے کیاٹیگوری کے لیے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا تو گویا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر جھوٹ ہے تو ایمان کا رنگ کچھ مدھم پھیکا اور حلکا پڑ جاتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا موسیقی